میں بتا رہا نام کے سرات کیا کر سکتے ہیں پھر ایک اور واقعہ میں سناؤ یہ نام کا میرے یہاں اپنے عزیز مسرور ہے جو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لنڈن گئے اپنی بہن سے ملنے کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میری بہن بیمار ہے میں نے پوچھا کیا بیمار ہے کہ ہنے لگے بال بچے کی امید ہے راکٹوں نے کہا کہ بچہ جو ہے ڈی فارم ہے اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ نے کہ میں نے کہا کہ آپریشن تو کسی وقت بھی کرا لینا لیکن پہلے امکل سے مل لو تو تنویر میرے علاقے کے رہنے والے تھے سہانپور کے تو تیار ہو گئے آئے بسرور لے کے آئے میں نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا مسرور یہ لڑکا ہے اور علاج اگر ہوگا تو انشاءاللہ یہ صحیح سلامت ہوگا کہہ لگے آپ نے میں نے کہا میری روشنی یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو تو میں استخارہ بھی کر کے بتا سکتا ہوں استخارہ کر کے دیکھلایا جب ان کو یقین ہو گیا کہہ لگے اب کچھ بھی ہو جی فارم ہو جب کچھ ہو لیکن ہم آپریشن نہیں کرائیں گے میں نے کہا مسرور نیچے جا کر دعا میں نے بنا کر رکھی ہے اس کا ایک گلاس بھر کے لے آؤ یہ نیچے گئے گلاس بھر کے لے کے آئے میں نے اس کے اوپر دم کیا ساجب کریں گے کیا دم کیا میں نے سب سے پہلے تو چاروں کل پڑھے پڑھ کر کے دم کیا پھر جو چیز خاص پڑھنی تھی وہ پڑھی وہ چیز جو کہ مردے کو زندہ کرنے والی تھی قرآن کی عظمت وہ میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ گلاس ان کو دیا ان کی بہن کو میں نے پی لیا پینے کے بعد کہا کل یہ بہت چکنی چکنی دوا تھی میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کو کیونکہ یہ دوا میں بناتا رہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ کوئی اکنی دوا نہیں میں بہر حال پی لیا پینے کے بعد میں نے کہا مسروح ایک بوٹل بھر دو کہنے لگا انکل اور تو دوا ہی نہیں میں نے کہا میں نے تو پوری ایک دیف جی بھر کر بنائی ہی ساب سے جلو میں دیکھتا ہوں نیچے گیا جا کر کے دیکھا دیکھتی بھری ہوئی تھی میں نے کہا یہ کہنے لگے میں نے تو یہ دوا دی تھی میں نے کہا یہ دوا تو میں نے سر کے بالوں کے لیے بنائی تھی کسی کے لیے جس کے بال گرتے تھے یہ تم نے کیا کیا کہنے لگے اب تو ہو گیا انکل اب کیا کیا جائے میں نے کہا کچھ نہیں کوئی فکر نہیں نیکس ڈور جاؤ جا کر کے وہاں سے کیک وغیرہ لے کے آؤ اور جلدی چاہے بناؤ اور لوگ کے چاہے بنائی گئی چاہے اوپر لے کے آئے تو کیک وغیرہ یہ کھائے کے بعد میں نے کہا یہ کھفتے تک کہ آپ نے رہنا ہے کے بعد دوسرے دن لیکن مسروح خورات بھرنی نہیں لیکن اسی تیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی یہ جو ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہے میرے اندر شفا نہیں شفا قرآن کریم میں ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں شفا ہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن یہ ہے قرآن ایک موجزہ ہے کہ میں یہ بھی بار بار دور آتا ہوں اور موجزے کی تعریف بھی یہی ہے کہ یقین نہ آئے اگر یقین آ گیا تو موجزہ نہیں کردیے کہ دوسرے دن آئے ہی ٹھاپتی روزانہ میں دوا پلاتا اور دوا بوٹل لے کر رکھے جاتے پینے کے لیے اور یہ سلسلہ رہا اس کے بعد ایک ہفر کردیے sobre موسیقی روز موسیقی موسیقا 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 موسیقا